اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں ٹھیک تھاک ہیں ناہی ڈاٹ پی کے سے میں نے کچھ چیزیں آرڈر کی تھی دو یا تین آرڈرز کیے تھے ایک ساتھ یہ سب چیزیں نہیں منگوائیں تو میں نے سوچا کہ ایک ہال جو ہے اس کا ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے ریواج یوکے کی ہاتھ ویکس منگوائی ہے یہ فیس کے بال ریموف کرنے کے لیے اور پرائیوٹ پارٹس کے بال ریموف کرنے کے لیے بہت اچھی ہے یہ فرس ٹائم میں نے استعمال کی اور مجھے اچھی لگی اور میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پاکیج کے اوپر یہ کس طرح سے سیل لگی ہوئی ہے پراپر اور اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ اندر سے کیسی ہے یہ بسکلی سکس جو ہیں ٹوینٹی گرامز کے یہ گول راؤنز آتے ہیں ان کو آپ چولے پہ گرم کر لیں یا ہیٹر میں گرم کر لیں بہت اچھی ویکس ہے تھوڑی سی ایکسپینسیو ہے مگر اس کا ریزالٹ اچھا ہے اور مطلب یہ مجھے بین ویکس سے زیادہ اچھی لگی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے یہ آتی ہے اگر آپ کو اس کے اوپر ریویو اور ڈیمو چاہیے تو مجھے بتائیے گا کومنس میں میں آپ کو پھر ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے اس کے اوپر بھی دکھا دوں گی تو نیکس جو ہے اس کے علاوہ میں نے آرڈ کیا تھا ویکسنگ کے لیے ویکا کی ویکس یہ ہمیشہ آؤٹ اف سٹاک رہتی ہے فائنلی دے سٹاکڈ اٹ اور اب جو پھر میں نے آرڈ کی تو مجھے مل گئی اور اس سے جو ہے زرہ تیننگ اور ڈارک سکن اگر ہو جائے دیوڈرنز لگانے کی وجہ سے انڈر آمز میں وغیرہ تو وہ کافی اچھے طرح سے ریموف کر دیتے ہیں یہ والی وائٹ چوکلیٹ کی واپس میں نے سون آیا تو اس کو میں ٹرائے کروں گی اور پھر آپ کو اس کے ریزلٹس بھی انشاءاللہ میں کمیونٹی کے جو سیکشن ہے وہاں پہ کوئی پوسٹ کر کے آپ کو بتا دوں گی کہ اس کے ریزلٹس کیسے ہیں مگر آئم شور کیونکہ ڈرائی سکن کے لیے تو اس زیادہ اچھی ہوگی اس کے علاوہ میں نے گولڈن روز جو کہ ترکی کا ایک برانڈ ہے اور بہت اچھا ہے اس کے اوپر اس کے میں نے کچھ پروڈکس جو ہیں وہ مانگوائے ہیں ان کی لپسٹک تو اچھی ہوتی ہیں ان کی نیل پولیشز بھی بہت اچھی ہیں اور یہ دیکھیں یہ دو شیڈز جو ہیں نیل پولیشز کے آپ کے سامنے ہیں بہت اچھے ان کے شیڈز ہیں آپ چاہیں تو نہ ہی ڈاٹ بی کے پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں ان کے شیڈز کو آپ کو ضرور پسند آئیں گے بہت اچھے شیڈز ہیں آپ یہ دیکھیں یہ تو میں نے خود بھی لگایا شیڈ وہی ہے جو بوٹل میں ہے وہی آپ کو وہی شیڈ آپ کو ملے گا تو یہ سیز بیری نائس اس کا نمبر بھی آپ دیکھ ستے ہیں باک پہ 09 اور یہ دیکھیں اس کا برش تھوڑا سا چوڑا ہے تو اچھے سے اپلیکیشن ہو جاتی ہے ہاں مگر اس پلی بوٹل کے اندر وہ جو ایک شیڈ کرنے کا بال ہوتا ہے اندر میٹل کا وہ نہیں ہے اس میں تو شیڈ کرنے میں اس کو مکس کرنے میں ہلانے میں آپ کو یہ اتنی زیادہ کینمینیٹ نہیں ہوگی مگر ٹھیک ہے سہی ہے بیسے ہی گرمیاں اتنی زیادہ نیل پولیش ٹھنٹی بھی نہیں ہیں یہ دوسرا شیڈ اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بہت پیارا بہت اچھا شیڈ ہے آج کل اس قسم کے شیڈ وہ بڑے ان ہیں بہت لائٹ ہے اور اگر آپ ورکنگ مومن ہیں تو پروفیشنل سیٹنگز میں اس قسم کے شیڈ تو بہت اچھے لگتے ہیں بہت ڈیسنٹ بہت ہی زیادہ ویرابل اور اس کا نمبر بھی جو ہے آپ دیکھ چکے ہوں گے میں نے آپ کو دکھا دی ہے یہ دیکھیں یہ اس کا شیڈ ہے سن نائٹ میں میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ بہت اچھی پیکجنگ میں بھی آتی ہے صحیح گلاس بوٹل ہے اس کی تھک اور اچھا ہے اور پرائس کے لحاظ سے یہ اچھی کافی اچھی کالیٹی کی بھی ہے اور اس کی اندر شائن بھی بہت اچھی ہے اس نے پولیش میں گولڈن روز کی اچھا یہ تو مجھے بہت ہی اچھا لگا ہے یہ ان کا مسکارا ہے یہ لینثنگ مسکارا ہے اور اس کے اوپر آپ اس کا نام دیکھ سکتے ہیں لیفٹ اپ ایک بریٹ وولیوم سوری مجھے اس وقت جب میں بوائس آور کر رہی ہوں تو مجھے اس کا پورا نام جو ہے ابھی دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ سکرین چھوٹی مگر یہ مصکارا ہے اس کا واند بہت اچھا ہے یہ وولیوم ملین لاشز جس طرح سے لوریال کا مصکارا ہے جس طرح واند جس طرح تو بلکل اس کا واند بہت اچھا واند ایک اپلکیشن میں یہ سپریٹ کرتا ہے لاشز کو اور لینثن کرتا ہے مجھے تو اس کی پرائس کے لیہاز سے یہ بہت اچھا لگا ہے آپ کو کوئی بھی مہنگا مسکارا اوورپرائسٹ مسکارا لینے کی ضرورت نہیں آپ یہ لے سکتے ہیں یہ بہت اچھا ہے ہاں اگر اس کو آپ دو بار اس کی اپلکیشن کریں گے تھوڑا سا کم کلمپی ہو جائے گا مگر فرسٹ اپلکیشن میں یہ بہت اچھا ہے سو یہ مجھے اچھا لگیا ان کے گولڈن روز کے اور بھی پروڈکس انشاءاللہ وہ ضرور ٹرائے کروں گی کیونکہ یہ بہت اچھا برینڈ ہے یہ ترکی کا برینڈ ہے اچھا اب یہ ہیں تین میڈورا کی لپسٹک ایک سمی مات ہے اور دو مات ہیں اور اس کا الگ سے آپ کو ویڈیو دکھا دوں گی چھوڑا سا ایک جس میں سوچز بغیرہ ہر چیز شید نیمز اور نمبر اور ایبرئیتنگ وہ دکھا دوں گی اور میں ٹرائے کرنا چاہتی تھی ایک ایسا پرمنینت دائر جو امونیا فری ہو کیونکہ امونیا بیسٹ ہے دائیس جیسے کہ گانی ہے اور کولسٹون بیلا کولسٹون سے ہیر فال ہوتا ہے تو یہ ہے ریولون یہ امونیا فری ہے بہت زیادہ چلتا ہے میں نے تو اس کا گولدن چیزنٹ شید مانگوائے تھا انہوں نے مجھے لائٹ براؤن شید جو ہے یا گولدن براؤن شید جو ہے وہ سند کر دی 43 کا نمبر ہے یہ امپورٹڈ ہے جرمن لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر یا یہ probably یہی لائنگویج ہوگی مگر یہ کوئی اور لائنگویج لکھی ہوئی ہے پھرینٹل یہ نمبر وان انہوں نے دی ایو ایسے پھر آئی اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی یہ پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا کیا سا ریزولت تھا یہ علیویا پورا پاکستان جاتا ہے ہم بچپند سے اور پرانا برینڈ ہے اور میری تو اممہ بھی یوس کرتی تھی اب نہیں کرتی مگر پہلے کیا کرتی جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اسی لئے میں نے بھی سوچا کہ اس کو ٹرائے کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس کا یہ جار آیا ہے کافی بڑا جار ہے 28 گرامز کا اور سیل ہواوای بہت اچھی کی پاکجنگ ہے اس کے علاوہ اس میں ایک مکسنگ بول آتا ہے پلاسٹک کا اور ساتھ میں اس کے دو ساشے زاتے ہیں ایکسلیریٹر کے اور یہ بہت زیادہ کونٹیٹی میں ایکسلیریٹر ہے تو اس میں انسٹرکشنز جو گیون ہے جو انسٹرکشنز مینیول ساتھ میں آتا ہے اس میں لکھا ہے کہ چار اگر کریم کے پورشن لیں تو ایک پورشن جو ہے آپ ایکسلیریٹر کا لیں تو وہ اس میں ہدایات جو ہیں وہ درج ہیں دیمی ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے آتا ہے سکسٹی روپیز میں اس کو چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بالوں کو جو ہے وہ گولڈن کرتی ہے لائٹ کرتی ہے کہ نہیں مجھے گورک کا تو کوئی اتنا خاص کوئی شوق نہیں ہے مگر مجھے بس یہ بال جو ہیں بہت باریک لائٹ ہو جائیں اس کا میرا انٹینشن ہوتی ہے بلیچ کرنے کی چالیس دن میں اور یہ سپیچولا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں آیا ہے لائٹ سی اس کا بی میں جو ہوں وہ ڈیمو ریویو الگ سے ریکارڈ کر دوں گی ایف یو گایز وانتو یو نو آباوت ایف پھر یہ میں نے ہیر موسی ہے یہ نووہ گولد ہے یہ اگر آپ سیلون یا کسی کو جانتے ہیں کام کیا تو آپ دیکھیں کہ ان کے پاس ان کے میکپ آٹس یہ پرادکٹ جوز کرتے ہیں یہ فرس ٹائم استعمال کریں ویسے میں لاریل کی موس استعمال کرتی ہوں تو اس طرح سے دیکھیں اس کا پمپ آتا ہے اور موس ڈیسپینس ہوتی ہے موس سے گلے بالوں میں لگائیں تو گرلز بھی اچھی ہو جاتے ہیں اور بلو ڈرائی کریں تو بہت سیٹنگ سپری ہیر سپری ڈالوں کو ڈالوں میں یوں نو ہیر سپری میں کیا ڈیٹیل دوں اس کی یہ بھی فرس ٹائم برانڈ میں استعمال کر رہی ہوں پرائس کے لحاظ سے جہاں ایک ہزار دو ہزار تین ہزار پندرہ سو روپے تک آتے ہیں ہیر ہیر کے جو ہیر سپری ہوتے ہیں اس میں یہ زیرا مجھے لگا کہ آفورڈبل ہے زیادہ تو اس کا بھی ریزول چیک کر کے سارے نئے پرادکس ہیں میں آپ کو ضرور اپ ڈیٹ کروں گی یہ کمیونیٹی ٹاب وہ پوست دیکھتے رہا کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تھینک یو اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے کلک کیجئے کیونکہ یو ٹیوٹیوب آپ کو نوٹفیکیشن نہیں دیتا بے شک آپ سبسکرائب کر لیں اگر آپ بیل آئیکن کو کلک نہیں کرتے تو آپ کو نوٹفیکیشن نہیں ملتی تو سبسکرپشن کا فائدہ اٹھانا ہے تو پریز اس آئیکن کو بھی بزرور کیجئے جائے گا تک کی اگر اگر خی posses جائے ملتی ملتی اگر بیل موسیقی